پاکستان کے لیے بھارت کا بڑا عالمی ریکارڈ توڑنے کا موقع کوئی میچ ہارے بغیر کسی ٹیم کے خلاف زیادہ فتوہات کا ریکارڈ بھی دسترست میں آ گیا پاک بنگلہ دیش تیسٹریز میں کتنے ریکارڈز ٹوٹیں گے تفصیلات اس رپورٹ میں جانیے پاکستان اور بنگلہ دیش کے مہبین ساتھ فروری سے پہلے ٹیسٹ میچ کا آغاز ہو رہا ہے جس سے پہلے دونوں ٹیموں کی حالیہ دو برسوں میں کارکردگی کے موازنے اور اس سریز کے نتیج کے آئی سی سی ٹیمپنشپ کے پوائنٹس ٹیبل پر اثرات کا جائزہ ورلڈ سپورٹس پہلے ہی اپنے ناظرین کے لیے پیش کر چکا ہے جبکہ اس میچ میں ٹوٹنے والے چند ممکنہ ریکارڈ پر خصوصی رپورٹ یہاں پیش کی جا رہی ہے پاکستان کرکے ٹیم اگر بنگلہ دیش کے خلاف راول پنڈی ٹیسٹ میچ میں فتح حاصل کر لیتی ہے تو اس سے دو نئے ریکارڈ سکیم ہو جائیں گے پاکستان کسی احشائی ٹیم کے خلاف کوئی ٹیسٹ میچ ہارے بغیر دبل ڈیجٹ فتوہات یعنی ٹین پلس فتوہات حاصل کرنے والی پہلی احشائی ٹیم بن جائے گی اب تک کوئی بھی احشائی ٹیم یہ کارنامہ سرانجام نہیں دے سکی پاکستان اور بھارت نے اب تک بنگلہ دیش کے خلاف کوئی ٹیسٹ میچ ہارے بغیر نو نو کامیابیاں حاصل کر رکھی ہیں اگر اس میچ میں بنگلہ دیش کو شکست ہوتی ہے تو وہ دنیا کی تین مختلف ٹیموں کے خلاف دس پلس شکستوں کے باوجود کوئی میچ نہ جیت پانے والی دنیا کی پہلی ٹیم بن جائے گی جو اس سے پہلے کوئی میچ جیتے بغیر نیوزی لینڈ کے خلاف بارہ اور ساؤت افریقہ کے خلاف دس شکستیں کھا چکی ہے اب تک بنگلہ دیش اور زمبا ہوئے ہی دو ایسی ٹیمیں ہیں جو کہ دو مختلف ٹیموں کے خلاف کوئی ٹیسٹ میں جیتے بغیر دس سے زیادہ میچ سہار چکی ہیں پاکستان ٹیم راولپنڈی ٹیسٹ میں جیت کر کسی ایک ٹیم کے خلاف کوئی میچ ہارے بغیر دس فتوات حاصل کرنے والی دنیا کی محض چوتھی ٹیم بن سکتی ہے اس سے قبل یہ منفرد اعزاز صرف نیوزی لینڈ، سری لنکا اور ساؤت افریقہ کو حاصل ہے بنگلہ دیش کے خلاف ہوم سریز کے دوران پاکستان کے پاس اپنے میدانوں پر بہترین بیٹنگ ایوریج سے رنز بنانے کا بھارتی عالمی ریکارڈ توڑنے کا بہترین موقع موجود ہے جس سے وہ محض اشاریاتی فاصلے پر ہے بھارت اس وقت اپنے ملک میں چونتیس اشاریہ ساتھ صفر کی مجموعی بیٹنگ ایوریج کے ساتھ دنیا کی کامیاب ترین بیٹنگ سائیڈ ہے جبکہ پاکستان معمولی فرق سے دوسرے نمبر پر ہے جس کے بلے بازو نے چونتیس اشاریہ چھ آٹھ کی ایوریج سے رنز بنا رکھے ہیں بھارت اور پاکستان کے بعد اب تک صرف اسٹریلیا ہی تیسری ایسی ٹیم ہے جس کا اپنے میدانوں پر بیٹنگ ایوریج چونتیس رنز فیننگ سے زیاد ہے پاکستان اس وقت دنیا کی وحد ٹیم ہے جس نے اپنے ملک میں شکستوں سے دھائی گنا زیاد ٹسٹ کامیابیاں حاصل کر رکھی ہیں جسے یہ عزاز برقرار رکھنے کے لیے بنگلہ دیش کے خلاف دو ٹسٹ میجز کی ہوم سریز کا کم از کم ایک میں جیتنا لازمی ہوگا اس وقت ہوم ٹسٹ میجز میں شکستوں سے دھائی گنا زیاد کامیابیاں صرف اسٹریلیوی ٹیم کی دس رس میں ہیں جو کہ نائٹی نائن شکستوں کے بدلے دو سو چالیس ٹس میجز جیت کر دو شاریہ چار آٹھ کا فتح اور شکست کا تناسو بحاصل کر چکی ہے جبکہ پاکستان اور اسٹریلیا کے بعد محض بھارت تیسری ایسی ٹیم ہے جسے اپنے ملک میں شکستوں سے دگنی کامیابیاں ملی ہیں واضح رہے کہ پاکستانی بلے بازوں کا بنگلہ دیش کے خلاف ٹریک ریکارڈ انتہائی شاندار ہے جن کے خلاف وہ دس ٹس میجز میں بیس سنچریاں بنا چکے ہیں جو کہ دگنے میجز کھیلنے والی سری لنکا کے بعد دنیا کی کسی بھی ٹیم کی بنگلہ دیش کے خلاف دوسری زیادہ سنچریاں ہیں پاکستان دنیا کی ان چار میں سے ایک ٹیم ہے جن کی بنگلہ دیش کے خلاف مجموعی بیٹنگ ایوریج پچاس رنس فی اننگ سے زیادہ ہے اس فیرست میں شامل دیگر تین ٹیمیں ساؤت افریقہ بھارت اور سری لنکا ہیں پاکستانی بیٹسمنوں کا بنگالی بولرز کے خلاف یہ امدہ ریکارڈ شاکین کو بہترین ہوم بیٹنگ ایوریج کا بھارتی ریکارڈ توڑنے کے لیے پر امید بنا رہا ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کے مابینٹس شریز اور دیگر عالمی میچس میں بننے اور ٹوٹنے والے ریکارڈ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے وائلڈ سپورٹس